سلام علیکم ایڈوان آگا خان میڈیکل یونیورسٹی کراچی میں ایم بی بی ایس اور نرسنگ کے ایڈمیشن کے حوالے سے بات کریں گے اج کی سیڈیو میں ہم کور کریں گے آگا خان میڈیکل یونیورسٹی کا ایڈمیشن سکیجل ایم بی بی ایس اور نرسنگ میں ایڈمیشن کے لیے لازڈر کیا ہے فی سٹرکچر کیا ہے اور ٹوٹل نمبر آف سیٹ کتنی ہے سکرلڈشپ سے ریلیٹڈ انفرمیشن شیئر کریں گے ایڈمیشن سکیجل کی بات کریں تو ایم بی بی ایس نرسنگ اور ڈینٹل ہائیجن کے پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے ریجسٹریشن جو ہے وہ ستار امار سے شروع ہوگی اور ریجسٹریشن کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ سولم میں ہے انٹری ٹیسٹ کی بات کریں تو ایم بی بی ایس کا جو انٹری ٹیسٹ ہوگا وہ ٹوانٹی ون جولائے 2024 کو ہوگا اور نرسنگ اور ڈینٹل ہائیجن کے پروگرام کا جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ ٹوانٹی جولائے کو ہوگا کلاسیز کی بات کریں تو جو کلاسیز سٹارٹ ہوں گی وہ جنوری 2025 کو سٹارٹ ہوں گی ٹیسٹ کی بات کریں تو ٹیسٹ دو میچر پورشن میں سے آئے گا فرسٹ سائنس پورشن سیکنڈ میٹھ ریزنگ پورشن سائنس پورشن میں سکسٹی قویشنز آئیں گے نیگٹیو مارکنگ کی بات کریں تو ہر رونگ کانسر پہ 0.125 مارٹس نیگٹیو ہو جائیں گے نیگٹیو پورشن میں بائیالوجی کمیسٹری اور پوزکس میں ٹونٹی ٹونٹی ایم سے کی ہو جائیں گے میٹھ ریزنگ پورشن میں فورٹی کسٹنز آئیں گے اور اس میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی نمبر آف سیٹس کی بات کریں تو ایم بی بی ایس کی ٹوٹل ہنڈریٹ سیٹس ہیں فیسٹ رکیر کی بات کریں تو ایم بی بی ایس کی ٹوٹل فیس ہے وہ 1 کروڑ 90 لیک ہے اور بی ایس نرسنگ کی بات کریں تو بی ایس نرسنگ کے جو فیس ہے وہ 4 لیک 37,000 کے قریب ہے کارلشپ کی بات کریں تو ایم بی بی ایس کی ہنڈریٹ سیٹس میں سے ٹوپ 5 کانیٹیٹس کو فولی فنڈیڈ آہ خان میڈیکل انورسٹی کی طرف سے سکارلشپ دیا جائے گا آہ خان میڈیکل کالیج کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کنسیپشل ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ کے ریزلٹ کے بعد ٹوپ 300 سیوینٹس کو کارل اوٹ نوٹس جاری کیا جاتا ہے جس میں سے 100 سیوینٹس کو ایڈمیشن دیا جائے گا کہتے ہیں ہماری یاد کی ویڈیو اس ویڈیو کے لئے سگرہ کوئی قویسٹن ہو یا کوئی کنفیوزن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں اللہ حافظ